السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت امن لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علماء اللہم فقہنا فی الدین آمین آیت نمبر 171 سورہ البکرہ تک ہم کر چکے آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے لوگو اللہ تعالی نے جو کچھ بھی زبین میں تمہارے لئے حلال اور طیب رکھا ہے اس میں سکھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایسی باتیں اللہ کے نام کے ساتھ منصوب کرو جو کہ تم جانتے ہی نہیں ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یعنی اپنے اباو اداد کی اندھی تقلید پر تک ہی محدود رہیں گے اللہ نے فرمایا ان کافروں کی مثال اس شخص کسی ہے جو اس جانور کو آواز دیتا ہے جو اپنے چروائے کی ہانگ پکار کے سوا کچھ بھی نہ سن سکتا ہو یہ تو بہرے گنگے اندھے ہیں پس وہ اکل نہیں رکھتے آج کے آیات ون سیونٹی ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنون کلو من تو ییباتی ما رزقناکم وشکرو للہ انکون تم ایاہو تعبدون اے ایمان والو ہم نے جو پاکیزات اشیاء تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو اب اس آیت میں ایمان والو سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وہ جہلیت کی حرمت اور حلت یعنی چیزوں کا حرام ہونا اور حلال ہونا کی تمام حدود و قیود سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں اور پاکیزہ اور طیب چیزیں خوشی کے ساتھ کھائیں پیئیں طیب اشیاء وہی ہیں جن کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جن کو اسلامی شریعت میں حلال قرار دیا گیا ہے اور دوسرا جو جائز ذرائع سے حاصل گئی گئی ہوں ایمان کے بعد اقل حلال یعنی حلال کھانا اور قصب یعنی ید یعنی محنت کی کمائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اگر ذریعہ معاش ممنوع یا ناجائز ہو مثلا چوری ڈکیتی سودی کاروبار ہو حرام اشیاء مثلا منشاعت وغیرہ کا کاروبار یا جھوٹ و فریب اور رشوت ستانی پر مبنی کاروبار ہو تو ایسے ان تمام ذراعوں سے حاصل شدہ روزی حلال و طیب نہیں ہو سکتی اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر معاش حلال نہ ہو تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اسلام میں ترکِ لذات کا تو کوئی تصور نہیں ہے یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا نہ کھائیں اچھا نہ پیئیں اچھا نہ پہنیں یہ تو رہبانیت اور صوفیت کا انداز فکر ہے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر گزاری کرنا بھی عبادت یہ ہے خواہ یہ شکر گزاری زبان سے کی جائے یا نوافل کی شکل میں کی جائے یا انفاق فی صبی اللہ یعنی صدقہ کرنے کی شکل میں کی جائے لیکن ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرنا نظر و نعاز وغیرہ ان کی شکر گزاری ہی ہو سکتی ہے اللہ کی نہیں ہو سکتی اور ان سے نفع و نقصان کی امید یا خوف کے عقیدے کے تحت اگر کی جائے گی تو یہ قطن ناجائز ہے بلکہ شرک ہے اور اس کا کھانا حرام ہے جیسا کہ اگلی آیت میں بتایا گیا اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شکر گزاری اللہ ہی کی کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم خالص اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر شکر گزاری بھی صرف اللہ ہی کی کرو با الفاظ دیگر اگر شکر گزاری کسی اور کی ہوگی تو یہ اسی کی بندگی قرار دی جائے گی اللہ کی نہیں اب یہ بڑی نانصافی ہوگی بلکہ اندہائی ظالمانہ روش کہ اللہ کی دیوئی نعمتیں استعمال کریں اور شکر گزاری ہم دوسروں کی کریں تو اللہ کی شکر گزاری یہی میں ہماری فلاہ ہے اگلی آیت میں فرمایا اس نے حرام کیا تم پر مردار بہتا ہوا خون سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منصوب کر دی گئی ہو یہاں چار چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے مردار وہ جانور جو بغیر زبا کیے مر جائے خون یعنی بیتا ہوا خون جیسا کہ سورت الانعام آیت نمبر 145 میں بھی اس کی وضاحت کی گئی کر دی گئی سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا اور کسی سے منصوب کر دی گئی ہو اور اہلہ کے معنیے کسی کا نام بغیر پکار کے کسی چیز کو اسی سے منصوب کر دینا جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا زبا کیا ہوا جانور حرام ہے اسی طرح غیر اللہ سے منصوب کی ہوئی دیگر اشیاء بھی حرام ہیں چاہے وہ کھانا ہو کپڑا ہو یا کوئی اور استعمال کی چیز ہو لوگ شیطان کے بیکاوے میں آ کر بڑی بڑی شخصیات اور بزرگان دین سے منصوب کر کے مختلف دنوں میں خصوصی کھانے اور سبیلوں اور لنگر وغیرہ کا جو اعتمام کرتے ہیں جن میں مساکین کو بھی بلائے جاتا ہے اور دوستہ باب اور اقربہ کو بھی دعوت دی جاتی ہے یہ سب ان ہستیوں سے محبت اور عقیدت میں غلوف کے ساتھ جذبہ شکر گزاری کے تحت ہی کیا جاتا ہے اور یہ ان ہستیوں کی عبادت ہی کا ایک انداز ہوتا ہے جس کی پچھلی آیت میں وضاعت کی گئی ظاہر ہے کہ یہ تمام کام مشرکانہ ہیں اور ایسے کھانے حلال اور طیب نہیں ہو سکتے چنانچہ ان کا کھانا حرام کر دیا گیا یہاں وضاعت ضروری ہے کہ انہ ما کہہ کر صرف چار چیزوں کی حرمت کا جو ذکر کیا ہے اس سے یہ مراد ہرگز بھی نہیں لی جا سکتی کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام ہی نہیں ہے یہ تو میز اس پس منظر میں ہے کہ مشرکین اپنے علماء اور پیروں کے کہنے سے حلال جانوروں کو حرام کر لیا کرتے تھے یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی تھی ان کو وہ خود ہی سے انہوں نے اپنے بزرگوں کے کہنے پر ان کو حرام کیا ہا تھا تو اس کا صد باب کرتے ہوئے کہا گیا کہ صرف یہ حرام ہیں اسلام کے دیگر عقامات کی طرح حلال اور حرام کی مزید تفصیلات تو حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں یہ بات بھی قابلہ ہو رہا ہے کہ جن چار محرمات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان کا اسی ترتیب سے سورہ المائدہ آیت نمبر تین سورہ الانام ون فورٹی فائف اور سورہ النحل ایک سو پندرہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور ان میں چوتھی چیز کا تعلق برائے راست ایمان اور عقیدے سے ہے اور یہ بات تاجب خیز ہے کہ آج لوگ پیروں اور مولمیوں کے بے قاوے میں آ کر اس بنیادی بات سے انکاری ہو گئے چنانچہ کہیں اللہ کا دیا ہوا رزق عبدالقادر جلانی سے منصوب کر کے کوئی یارویں کرتا ہے تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر کے بارویں یعنی بارہ ربیو لبل کرتا ہے کہیں جعفر صادق کے کونڈے بھرے جاتے ہیں اور کہیں حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا حلیم اور شربت ہے قبروں اور مزاروں پر جانور بابا کی نظریں کی جاتی ہیں یہ اور اس طرح کے سب کام شرک ہیں اور ان چیزوں کا کھانا حرام ہے لیکن ان چار محرمات کا ذکر کر کے یہ رخصت بھی دی گئی ہے کہ استراری حالت میں یعنی بلکل ہی مجبوری کی صورت میں جب حلال چیز کھانے کوئی بھی حلال چیز کھانے کو نہ میسر ہو اور جان جانے کا خدشہ ہو تو اس وقت جان بچانے کے لیے حرام شہ میں سے بھی کچھ کھا پی لیا جائے تو اس پر معاقضہ نہیں ہوگا لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ انداز نافرمانی یا حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ کھاتے ہی وہ اتنا مزے کا لگ گیا کہ بس کھاتے ہی چلے گئے اور پیٹ بھر کے کھانا شروع ہو گئے یا پھر آگے اس کی حد یعنی پھر اس کی عادت پڑ جائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے حلال میں شامل کر لیا جائے تو اس چیز سے بچنا ہوگا حدوں کو تجاوز نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے آیت نمبر 174 اور جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی ہدایات کو چھپاتے ہیں یعنی پھر کتمانے حق حق کو چھپانے کی بات آگئی اور اس پر حقیر معافظہ حاصل کرتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان سے نہ تو کلام کرے گا نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو حق چھپانے کے موضوع پر اس سے قبل بھی آیت نمبر 169 اور آیت نمبر 163 تا 169 کی تشریح میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے یہاں اس بات کی بھی انشاندہی کی گئی ہے کہ یہ پیشاور علماء اور مشاہد حق کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ ان کے ذریعے دنیاوی مفادات حاصل کریں بلالفاظ دیگر دین کو کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے حق چھپانا ان کی بنیادی ضرورت تھی اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کتاب اللہ سے یعنی قرآن پاک سے دور کر کے ان کی ایمان کو شرک سے آلودہ کر دیا جائے اور پھر دوسرے مرحلے نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں یعنی لوگوں کو تہم پرستی پر لگا دیا جائے تعویز گنڈوں پر جھاڑ پھونک پر اور اسی طرح دیگر مشرکانہ رسومات اور بدت کو فروغ دینا لوگوں میں پیری مریدی کا شوق پیدا کر کے قبر پرستی کے کاروبار کو چمکاتے رہنا عوام کو اتحسام بھی حبل اللہ کے راستے سے ہٹا کر یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا یعنی قرآن کو تھام لینا سے ہٹا کر گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر دینا اور پھر اپنے اپنے حلقہ اثر کو اپنا گرویدہ بنا کر گروہی منافرت یعنی فرقہ واریت کو ہوا دیتے رہنا تاکہ ان کے مفادات کی راہ ہموار ہو سکے دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں کہ یہ خوب مرغن غزائیں کھا رہے ہیں لیکن بتایا گیا ہے کہ دراصل یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں ان کی اس گمرا کن روش پر گزشتہ آیات میں سخت لانت اور ملامت کی گئی اور یہاں ان کو شدید عذاب سے ڈرائے گیا اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ علم یہود جو تھے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی احکامات کو چھپاتے تھے تورات کے اندر موجود جو اصل احکامات تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو قرآن جو ملا اس قرآن کی تصدیق تھی اس بات کو چھپاتے ہیں اور پھر وہ سمنن کلیلہ و یشترونہ بھی سمنن کلیلہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے دین کے حکامات بتاتے ان کی مرضی کے فتوے دیتے اور اس کے بجائے پھر وہ ان سے اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرتے تھے جیسے کسی کو اس کی مرضی کا فتوہ دے کر اس سے اپنی مرضی کا کام نکلوا لیا کسی بھی طرح کا دنیاوی کام جس میں محفظہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں بھی کام ہو سکتا ہے شورت ہو سکتی ہے اپنے کام نکلوانا تو یہی کام علماء یہود کرتے تھے اور یہی آج کے دور کے علماء سو بھی کرتے ہیں مثلا اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بعد میں وہ اس بات پر پشتار ہے تو کسی کے کہنے پہ اس کو یہ مسئلہ لکھ کے دے دیا فتوہ لکھ کے دے دیا کہ نہیں آپ کی طلاق اس لیے نہیں ہوئی چونکہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں تھے یا ایسا تھا تو اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اور اس کے بدلے اپنی مرضی کی فیور جو ہے ان سے لے لینا اس فتوے کے بدلے تو یہ علماء بنی اسرائیل کا بھی کام تھا اور آج کے علماء سو بھی اس کام میں مشہول اور مگن ہیں تو یہ لوگ جو ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور جو یہاں سمنن کلیلہ کی بات آئی کہ تھوڑی رقم کے ذریعے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ ملے تو وہ لے لینے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کمائی آپ کر لیں وہ کلیل ہی ہے کسی بھی بڑے سے بڑے مال دولت عودہ رشوت اور شورت کا فائدہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک انسان کی زندگی ہے جیسے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے دنیا کا بڑا فائدہ بھی حکیر ہی ہے ہر حال میں تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے ہرگز ہرگز بات نہیں کرے گا اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں سے سب سے زیادہ ناراض ہوں گے ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے ان کو اپنا دیدار سے محروم رکھیں گے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اصل دین کو چھپاتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کریں گے نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے استغفراللہ من ذالک پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب تو یہ آگ کے عذاب پر کس قدر سابر ہو گئے ہیں یعنی بڑی ہے بدبخت اور بے اقل ہیں یہ دینی دکاندار جنہوں نے حدایت کے بدلے گمراہی اور اللہ کی مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے اور کتاب اللہ کا علم ہونے کے باوجود آگ کے عذاب پر پوری طرح سابر ہیں یعنی اس کی شدد کو بالکل محسوس نہیں کر رہے اور اس کھلی وعید کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی سرسر نافرمانیاں کر رہے ہیں ذالک بِعَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِي نَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتاری لیکن جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین حق کے ساتھ اپنی سچی کتاب کو نازل فرمایا جو ہر قسم کے شک اور شب سے بالتر اور اختلافات سے پاک تھی لیکن ان پیشہور اور مفاد پرستوں نے شیطان کے فریب کا شکار ہو کر آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اور پھر جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف پیدا کیے تفرقہ بازی میں آگے ہی حد سے بڑھتے چلے گئے لوگوں کو کتاب کا اصل علم نہیں دیا کتما نے حق کیا اور اپنی مرضی کے دین کو پھیلایا اپنے دنیاوی مفادات کے لیے تو آج کی آیات میں شرک بدت کتمان حق سے روکا گیا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو کام کرتے تھے ان کاموں سے تم امت مسلمہ بچو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آج امت مسلمہ ہو بہو وہی کام کر رہی ہے جو کہ بنی اسرائیل نے کیے اور اپنے دین کو اسی طرح سے کھیل تماشا بنا رکھ ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہترین علم اور عمل صالح کی توفیق اطاف فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفیرکا و نتوبو لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ